پاکستان کی پرومیننٹ صحافی موجود ہے عرش شریف جو پاکستان میں کرپشن کو بے نکاب کرتے تھے کرپشن کے حوالے سے بولتے تھے انہوں نے ایک سٹوری لانی تھی بہائنڈا کلوس ڈور ایک ڈوکمنٹری تھی جو ایک بین القوامی سطح کی تھی اور اس میں پاکستان میں شریف اندان کی کرپشن کو بے نکاب کیا گیا تھا اور ثبوتوں کے ساتھ بے نکاب کیا گیا تھا اس ڈوکمنٹری کے انہے سے پہلے عرش شریف کا جو قتل ہے وہ ایک کسی فلم کسی ڈرامے سے کم نہیں یہ قتل ایک ایسے ٹائ اہم حالات ہیں پاکستان میں بہت اہم سیاسی ہیپننگز ہو رہی ہیں پاکستان میں بہت اہم کچھ ایسی چیزیں ہیپن ہو رہی ہیں جن میں یہ قتل بڑا اہم ثابت ہو سکتا ہے اس کے ٹائمنگ بڑی ایک انہوں نے مینج کی اور عرش شریف کو چپ کروا دیا گیا اور چپ کروانے کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ ساری میں آپ کو بتا چکا ہوں مگر جب قتل ہو چکا اس کے بعد عرش شریف کے جو قریبی دوست تھے عرش شریف جس آدارے کے ساتھ مابستہ تھے میرے حق میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اے آر وائی نیوز وہ اس وقت عرش شریف کو کسی اور ہی سیناریو میں حراجی تحسین پہ پیش کر رہا ہے وہ ابھی تک انہوں نے حمد نہیں کی کہ سوال اٹھا سکے جن کی سکرین پہ جن کے چینل پہ عرش شریف بیٹھ کے کہتے تھے کہ وہ کون تھا جن کی سکرین پہ جن کے چینل پہ عرش شریف بیٹھ کے یہ پوچھتے تھے کہ وہ کون تھا سوال اٹھاتے تھے جواب مانگتے تھے آج وہ چینل چپ کر کے بیٹھ گیا ہے انہیں سام سون گیا ہے اور ابھی ب وہ کرکٹ کی ہیڈ لائنز دکھا رہے کرکٹ کو انجوائے کر رہے مگر عرش شریف کو وہ بول چکے ہیں عرش شریف کے وہ قریبی دوست وہ تمام لوگ وہ سوگ تو بنا رہے مگر سوال نہیں اٹھا رہے کہ کینیا میں عرش شریف کو قتل کیسے کیا گیا شوٹنگ رینج پہ عرش شریف کو لے کے کون گیا عرش شریف جو کہ چھپ کے کینیا میں موجود تھے جنہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو یا اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا وہ لوگوں کو بتاتے تھے وہ لندن میں کبھی وہ بتات تھے وہ موسکو میں مگر وہ کینیا میں تھے کینیا کے ایک سینئر صحافی کے بقول کہ وہ دو سے تین ہفتوں سے زیادہ کا وقت جو ہو چکا ہے وہ کنفرم ہے انہیں کہ عرش شریف وہاں پہ موجود تھے جبکہ عرش شریف نے اپنا سمٹ کار جو تھا وہ پاکستان میں پھینکے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے ورس اپ بند کر دیا تھا ورس اپ تبدیل کر دیا تھا اور وہ بہت ہی لیمٹیڈ لوگوں سے رابطے میں تھے تو یہ خبر کیسے لیک ہوئی یہ کیسے پتا چلا کہ عرش شریف کینیا میں موجود نے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ عرش شریف کو ٹرائپ کرتی کینیا میں لے کے جایا گیا اب جو ان کے ہوسٹ تھے وہ ابھی تک ان کا میڈیا پہ بیان ہی آیا انہوں نے کسی سے بات نہیں کی اور وہ شخص ہیں جو عرش شریف کو اس شوٹنگ ریج پہ لے کے گئے تھے وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے لے کے گئے تھے اور پھر پولیس نے انہیں شوٹ کیا پولیس کا جو بیان آیا وہ انتہائی خیرکت انگیز ہے کہ پولیس کو انفرمیشن ملی تھی وہ انٹیفائی نہیں اس کے جس کی وجہ سے پول جب بھی گاڑیوں روکتی ہے کہیں بھی روکتی ہے کسی ٹرررسٹ ملک میں بھی گاڑیوں روکتی ہے ماہ سوائے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ ہو گولیاں مارنے کی تک نہیں بنتی گولیاں ٹائر رون پہ مار جاتی ہیں ٹائر بریسٹ کیے جاتے ہیں اور پھر اگر گولیاں ماری بھی جائیں تو ڈرائیور کو مار جاتی ہیں پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں مار جاتی ہیں مگر بدکسمتی سے عرش شریف کو گولیاں ماری گئیں اور ان گولیوں کا وہ گولیاں اتنی جو ہے پرفیکٹ ماری گئیں کسی شارپ شیوٹر نے گولی ماری ان کی گردن میں اور سر سے نکلی تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ویل مینج کرتل تھا یہ ایک اوپن سیکریٹ ہے کہ عرش شریف کو جس طرح سے مارا گیا اسی طرح سے بہت سے لوگوں کو مارا جاتا ہے اور پاکستان سے باہر یا کسی بھی ملک سے باہر اگر مروایا جائے تو وہ ملک اس سے بری رضمہ ہوتا ہے بہرحال ابھی تک اس پہ ایک تحقیقاتی ٹیم بن موجودہ حکومت کی ہے اور یہ وہی حکومت ہے جس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری تھی وہ عرش شریف پرے کر رہے تھے اور اس ڈاکومنٹری کے ریلیز ہونے سے پہلے اس کے ٹریلر کے بعد عرش شریف کو قتل کر دیا گیا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب عرش شریف کو اس ملک سے زبردستی بیجا گیا ہو یہاں پر اس کے لیے رہنے کے لیے جگہ تنگ کر دی گی ہو اور جب وہ امارات میں گیا وہاں پر اس کے لیے وہاں کی گورمیٹ کو یہ کہا گیا کہ اسے یہاں سے نکالیں اور عرش شریف کو پریشر رائز کیا گیا کہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر آپ دبائی کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں اب ان کے پاس کوئی اور ویزا نہیں تھا اور کینیا صرف ایک ایسا ملک تھا جہاں پر ویزا آن آرائیول یا آن لائن ویزا مل سکتا تھا اور عرش شریف کینیا چلے گئے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں ٹریپ کر کے کینیا پر جا گیا جبکہ کچھ سینئر صافیوں کے بقول کہ عرش شریف کے جو دوست ہیں وہاں ان کے ساتھ بھی کسی کی کسی کا رابطہ تھا جو ان کو عرش شریف کے حوالے سے اگائی دیتے تھے مگر ایک انتہائی تکلیف دے چیز کہ ای آر وی نیوز جس کے ساتھ عرش شریف نے بہت سال دیے بہت محرسی سے کام کیا وہ ان سے ہاتھ اٹھا چکا اس نے ان کے کینیا جانے سے پہلے ان کی تنہا بند کر دی اور ان کو آفئر کر کے بھیجا یہاں سے جبکہ کینیا جانے کے بعد ان کا ظاہر سی بات ہے ڈیجلال میڈیا پر ایک بڑی ویورشپ تھی وہ سرو تو کر رہے تھے مگر پھر بھی انہیں جس طرح سے ٹرائپ کیا گیا انہیں جس طرح سے منج کر کے کہیں پہ بیجا گیا وہ انتہائی تکلیف دیا ہے اور پھر پاکستان کی ایک ایسی آواز ایک ایسی توانہ آواز جو ریسرچ کرتی تھی جو پڑتی تھی جو سوچ سمجھ کے دلیل کے ساتھ بات کرتی تھی اس آواز کو چپ کروا دیا گیا ایک مشہور کہاوت ہے کہ کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی ایف آئی آرز اسمانو پہ لکھی جاتی ہیں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جو جرم کیا گیا یہ جو بربریت کی گئی یہ جو ظلم کیا گیا شاید اس دنیا میں تو وہ طاقتور لوگ بچ جائیں مگر اس جرم کی ایف آئی آرز اسمانو پہ ضرور لکھی جائے گی اور اس کی سزا بھی ضرور ملے گی اپنا دیر دردہ خیار رکھئے گا اللہ نکمان